السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں میں جو کچھ سکھانے جا رہا ہوں آپ کو کوئی پیسے لے کر کے بھی نہیں سکھائے گا لیکن آپ فری میں سکھنے والے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو آدمی قطر سے اپنے ملک چھٹی میں جاتا ہے اگر اس کا اقامہ ویلیڈ ہے تو 180 دیز تک قطر سے باہر رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے 180 دیز سے زیادہ ہو گیا تو پھر قطر کیسے آ سکتا ہے کون سا پیپر چاہیے آنے کے لیے کیسے بنائیں کتنا خرچ آئے گا یہی میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس فیڈیو کو لائک کریں گلف ایکسپرٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے میں ایک آدمی کا آئی ڈی نمبر چیک کر کے دکھاتا ہوں جس کو 180 دیز سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو کیا شو کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نو انٹری شو کر رہا ہے اب اس کے لیے ریٹرن ویزا بنانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے جس کمپنی کا وہ آدمی ہے یا جس کفیل کا ہے شخصیہ کا بھی بنانے کا یہی طریقہ ہے اس میں لاغن ہو جاتے ہیں کفیل مندوب یا مدیر کے سمارٹ آئی ڈی کارٹ سے یہ کام کرنا پڑے گا یہاں پر ہم ایم او آئی سرویس میں ای سرویس کو چوز کرتے ہیں یہاں پر ہم تسجیل دخول کریں گے اور جو آئی ڈی کارٹ کا سمارٹ آئی ڈی کارٹ کا پاسورڈ ہے وہ ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد کمپنی کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے کمپنی کو چوز کیا اس کے بعد اس میں ہم انٹر ہو گئے اور اس کے بعد دیکھیں ہم خدمت العقامات اس پر ہم کلک کریں گے دوستو میں پہلے عربی میں بتا رہا ہوں یہاں پر ہم نے اقامہ نمبر ڈال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس آدمی کہ یہاں پر آپ کو نام شو کر رہا ہے یہاں پر میں تجابو ستہ اشہر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں اور نیچے میں یہاں پر دیکھئے ایمیل ہے یہاں پر آپ نے ایمیل نمبر ڈالنا ہے اور اس کے اپنے دکھا رہا ہے کہ پانسو ریال قطری اب اس کے بعد میں آپ کو انگلیش میں بتاتا ہوں ریسیڈنسی سرویس پر ہم کلک کریں گے اور جیسے جیسے آپ کو نظر آ رہا وہ اسی طرح کلک کرنا ہے انٹر کیو آئی ڈی یہاں پر دیکھئے اور سکس منتھ اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اب یہاں پر آپ کو دیکھئے نیچے میں ایمیل نمبر ڈالنا پڑے گا پانسو ریال اس کے بعد ہم پیپر کلک کریں گے پیپر کلک کرنے کے بعد ہم کو بائنگ کارڈ کا اپشن آئے گا کریڈٹ کارڈ اور یہاں سے ہم آن لائن پیشا پیمنٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان ہے آپ چاہیں تو ڈی بیٹ کارڈ سے بھی اس کو پیشا پیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ویزا چوز کر لیتا ہوں اور یہاں پر مبائنگ کارڈ کا نمبر ڈال دیتا ہوں پیپر کلک کیا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا میرے موبائل میں اس کو ڈالنے کے بعد ہم سبمیٹ کر دیتے ہیں اور یہ پیشا پیمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پیشا پیمنٹ ہونے کا ریسیب ملے گا آپ چاہیں تو اس کو پرینٹ کر سکتے ہیں یا نہیں بھی پرینٹ کریں کوئی بات نہیں لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ کو ابھی شو کرے گا دیکھئے آپ کو نیچے میں یہاں پر ایک پیڈی ایف ایک فائل نظر آ رہا ہوگا اس پر ہم کلک کریں گے یہ پیڈی ایف فائل پر ہم نے کلک کیا دیکھئے آپ کے سامنے میں بھی اپن ہو گیا اس کو ہم ڈیشٹ اپ ویلے سیب کر کے اس کے بعد اوپن کرتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہی ریٹر نظر پیپر ہے اس پیپر کو ہم جو آدمی آنے والا ہے جس آدمی کے لئے ہم نے بنایا ہے اس کو ہم واتس اپ میں یا ای میل میں سینڈ کر دیں گے تو اس پیپر کو دیکھا کر کہ وہ قطر تک آرام سے آ سکتا ہے لیکن دوستو اس کا ویلیڈیٹی صرف ایک مہنہ ہوتا ہے جیسے آج نکالیں گے آج 22 تاریخ ہے تو اگلے اگلے مہنہ میں کس تاریخ تک واپس آ سکتا تصریف ایک مہنہ اس کا ڈیٹ رہتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا جو پہلے جو ہے not allowed show کر رہا تھا آپ کیا یہاں پر show کرتا ہے اس کا status میں آپ دیکھ سکتے ہیں پر یہ پہلے red color تھا لیکن اب green ہو گیا ہے allowed to enter the state of Qatar with this RP یہ کام آپ موبائل میں میتراشٹو سے بھی کر سکتے ہیں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کا اقامہ قطر سے باہر ایکسپائر ہو گیا ہے تو وہ قطر نہیں آ سکتا ہے اور یہ پیپر بھی نہیں بن سکتا ہے اب اس کو قطر دوبارہ آنے کے لیے نیا ویزا لینا پڑے گا تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ضرور کچھ نکچ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کے ساتھ مجھوڑے رہیے آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ